اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ہیں اچھا بیٹا ہم بیسک فیزیولوجی میں جو ہے وہ اپنے لیکچر کی طرف گامزن ہیں جس میں ہم آنکھ کو پڑھ رہے ہیں آئی کو پڑھ رہے ہیں تو یہ لیکچر نمبر ٹویلو جو ہے وہ میسنگ تھا کہ لیکچر نمبر تھرٹین لیکچر نمبر فورٹین اور لیکچر نمبر ففٹین ہوا ٹویلو وہ میں نے دیکھا میسنگ تھا اس کے اندر نا الیون کے بعد پھر تھرٹین پہ چاہے اب پھر پچھلے لیکچر کو میں نے ٹویلو کر دیا ہے اب یہ پھر سکسٹین آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس چیز سے گنفیوز نہیں ہونا آپ لوگوں نے اچھا آنکھ کو ہم نے دیکھا تھا آنکھ جو ہے وہ ایک ایسا آرگن ہے جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں آنکھ میں بہت زیادہ کمپونٹس جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جس میں نہ صرف کارنیا آئیرس کیوپل لینز ریٹینہ میکیولا آپٹک نرو اور ویٹرس ہے بلکہ اس کے علاوہ ویٹریس بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کمپونٹس ہیں یہ بھی ہم نے دیکھا تھا پھر اس کے بعد ہم نے والز کو ڈسکس کیا تھا جس میں آؤٹر لیئرس کی ہم نے والز پڑھی تھی جن میں ٹیونکا یا ایکسٹرنر یا پھر ٹیونکا فائبروسا اس میں پھر ہم نے کارنیا کو پڑھا ہے سیکلیرا کو پڑھا ہے کارنیا میں مزید ہم نے سٹریٹیفائیڈ اپی تھیلیم بومنز میمبرین اس کے بعد سبسٹینشیا پروپر ٹھیک ہے جی اس کے بعد ڈسیمنٹ لیئر اور انڈو تھیلیم کو پڑھا میڈل لیئر میں ہم نے جس کو ہم ٹیونکا میڈیا یا ٹیونکا ویسکیلوزا بولتے ہیں اس میں ہم نے پھر کوریڈز لیئرس کو پڑھا ہے سیلیری باڈی کو اور آئیرس کو پڑھا ہے تو ہم نے پچھلے لیکچر میں آؤٹر لیئرس اور میٹر لیئرس کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا آج جو ہمارا یہ والا لیکچر ہے اس میں ہم انر لیئرس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو انر لیئرس کو ہم ڈسکس کریں گے جس میں ہم لیئر آپ پیگمنٹ اپی تھیلیم کو لیئر آپ راڈز انڈ کونز ایکسٹینڈل لیمٹنگ ممبرین اس کے بعد آؤٹر نیوکلر لیئر آؤٹر پلیکسی فارم لیئرą اینر نیوکلر لیئر اینر پلیک ایکسی فارم لیئر گینگلیون سینل لیئر اس کے بعد لیئر آف نرو فائبر اور انٹرنل لیمٹنگ میمبرین اس کو آج ہم بیسکس کریں گے ٹھیک ہے جی تو بیٹا پریویس لیکچر میں ہم نے مورفالوجی کو بھی دیکھا تھا آئی اس کے بعد ہم نے آپٹیک ایکسیس کو ویجویل ایکسیس کو اورویٹری آہ اورویٹل کیویٹی کو دیکھا کロ li çi کو تمام lég Bilção جدا اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ آئی عام گینگرینش کو آنسوں کے بعض ہیں اس کی پھر لیئر کو اسٹریر چیمبر انٹریر تھی کاٹھائی جی آئریس لنگ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھیں آؤٹر لیئرز کو پھر ہم نے ڈسکس کیا جس میں سکلیرا ہے کورنیاں ہیں پھر اس کے بعد ہم نے میڈل لیئرز کو ڈسکس کیا جس میں کوریڈ ہے سلری باڈی اور اس کے علاوہ آئرس دیکھا آج جو ہمارا لیکچر ہے اس میں جو ہے ہم انٹرنل لیئرز جو کہ ہوتی ہیں جس کو ہم ٹیونی کا انٹرنا یا ٹیونی کا نروسا یا ریٹینا بولتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے سو ریٹینا جو ہے وہ ایک ڈیلیکیٹ لائٹ سینسٹیو میبرین ہے جو کہ انرموسٹ آئی بال کا حصہ اس سے بنتا ہے مطلب کہ جو آئی بال ہے اس کی جو سب سے اندرونی جو لیئر ہے وہ ریٹینا ہے اور یہ بہت زیادہ ڈیلیکیٹ ہوتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے یہ لائٹ سینسٹیو ہوتی ہے اسی سے ہی جو ہے آپ دیکھ پاتے ہیں جو امیج ہے اس کے اوپر ہی بنتا ہے سو ایکسٹینڈس پرام دا مارجن آف دا آپٹک ڈسک یہ آپٹک ڈسک جو ہے اس کے مارجن سے شروع ہوتی ہے اور بلکل ہی سیلیری باڈی کے نیچے سے سیلیری باڈی کے نیچے سے آپٹک ڈسک کے مارجن سے یہ شروع ہوتی ہے سو اس کے بعد یہ اینڈ ہوتی ہے ابرپٹلی مطلب یہ ختم ہو جاتی ہے ایزا ڈینٹیٹڈ بارڈر جس کو ہم اور ایسی ریٹا کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ریٹینا جو ہے اس میں ریسیپٹرز ہوتے ہیں ویجن کے لیے ظاہری بات ہے ویجن کے جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ پھر ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ ہم چیزوں کو دیکھ سکیں تو اس کا جو سٹیکچر ہے ریٹینا کا وہ اگر ہم دیکھیں تو ریٹینا اٹس سیلف جو ہے جو کہ انرموس لیئر ہے وہ مزید آگے دس لیئر سے جناب وہ مل کر بنی ہوتی ہے اس میں دیکھیں لیئر جو ہے اگر ہم باہر سے اندر کے جانب مطلب کے لیئر کو دیکھیں تو سب سے پہلی لیئر جو ہے وہ لیئر آف پیگمنٹ اپیتھیلیم آ جائے گی سیکنڈ جو ہے وہ لیئر آف راڈز اینڈ کونز ہے تھرڈ جو ہے وہ ایکسٹرنل لیمیٹنگ میمبرین ہے فورت اس میں آوٹر نیوکلیر لیئر آ جائے گی فیفت اس میں آوٹر پلیکسی فارم لیئر ہے سکس اس میں انر نیوکلیر لیئر آ جائے گی سیونت اس میں انر پلیکسی فارم لیئر آ جائے گی ایٹ اس میں گنگلیون سیل لیئر ہے ٹھیک ہے جی نائن اس میں لیئر آف نیو نرو فائبرز اور دس اس میں انٹرنل لیمیٹنگ میمبرین تو یہ ساری کے ساری جو لیئرز ہیں یہ آپ کی جو انر موسٹ آئی بال کی جو لیئر ہے جس کو ہم جو ہے وہ ریٹینہ بولتے ہیں اس کی مزید آگے سب لیئرز ہیں یہ بٹا یہاں آپ تصویر میں شیکل میں پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ اس میں انر سے اور سے جب ہم ان جاتے ہیں تو سب سے پہلے لیئر آف پگمنٹ ایپیٹیلیم تو یہ یہاں سے آپ بٹا دیکھنا شروع کریں اب یہ دس لیئرز ہیں اس میں یہ آپ دیکھیں لیئر آف پگمنٹ ایپیٹیلیم یہ والی آ جائے گی ٹھیک ہے جہاں پھر لیئر آف روڈز اینڈ کونز آ جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ یہاں پہ فوٹو ریسیپٹرز ہیں یہ آوٹر نیوکلر لیئر آ جائے گی ٹھیک ہے جی یہ آوٹر پلیکسی فارم لیئر آ جائے گی ٹھیک ہے جی یہ ہوریزنٹل سیلز ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ انر نیوکلر لیئر آ جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ گنگلیون سیل لیئر ہے مقصد کہنے کہیے ہیں کہ اسی طرف یہ دیکھیں روڈز اینڈ ٹونز ہیں یہ ہوریزنٹل سیلز اس میں ہیں بائیکولر سیلز آ جائیں گے چھکے نا اما کرین سیلز آ جائیں گے اما کرین چھکے نا اما کرائن سیلز جہاں یہ آ جائیں گے اس کے بعد گنگلیون سیلز آ جائیں گے گنگلیون سیل ایگزونز ہوں گے مطلب کہ اگر مزید اس میں دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے یہ ریٹینل پگمنٹ ہے اپی تیلیم کا یہ جو اس کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کلر کے یہ ٹو اور تری جو ہیں یہ فوٹو ریسیپٹرز لیئرز ہیں رارز کونز ہیں آوٹر نیوکلر لیئرز ہیں تو یہ جو بلیکش کلر کا نظر آئے گا یہ آوٹر پلیکسی فارم لیئر ہے ریڈ کلر میں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کو انر نیوکلر لیئر نظر آ رہی ہے اس کے بعد سکس پہ انر پلیکسی فارم لیئر ہے یہ بلو کلر میں جو ہے یہ گنگلیون سیل لیئر آئے گی نر فائبر لیئر اس کے بعد آئے گی اور آخر پہ جو ہے وہ انٹرنل لیمٹنگ مینگریز تو اس طرح سے جو ہے وہ جو ریٹینہ ہے اس کی جو ہے دس لیئرز بنتی ہیں اب ہم باری باری ان ساری جو لیئرز ہیں ان کو اب ہم بسکس کرتے ہیں سب سے باہر والی وہ ہے لیئر آف ایگمیٹ ایپیتھیلیم لیئر آف ایگمیٹ ایپیتھیلیم جو ہے وہ آوٹر موس لیئر ہے جو کہ کوریڈ کے بعد آتی ہے ظاہری بات ہے بیٹا درمیان والی جو لیئر ہے وہ کوریڈ ہے تو اس کے بعد ریٹینہ ہے اندرنے والی لیئر تو اس کی جو ریٹینہ کی باہر باہر والی لیئر ہوگی وہ پھر برمیان والی جو لیئر ہے اس کے ساتھ جا کر مل جائے گی ٹھیک ہے جی سو لیئر آف ایگمیٹ ایپیتھیلیم ایز دا آوٹر موس لیئر سیچویٹڈ ایڈجسنٹو دا کوریڈ یہ کوریڈ کے ساتھ جو ہے یہ ایڈجسنٹ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ایک سنگل لیئر ہے جو کہ ہیگزاغونل ایپیتھیلیم سیل سے مل کر بنتی ہے آوٹر پورشن جو ہے ایپیتھیلی سیلز کا جو ہے وہ ٹو ایٹس ہوتا ہے کوریڈ اور اس میں نیوپلیس ہوتا ہے اور موڈیریٹ نمبر ہوتے ہیں راؤن پیگمنٹ گرینیوز اس کے اندر ہوتے ہیں جو انر پورشن ہے اس کے اندر بہت زیادہ نیڈل شیپ ڈار پیگمنٹ گرینیوز ہوں گے اور بہت زیادہ فوٹو پلازمک ایکسٹینشن بھی ہوتی ہیں جو کہ انر سرفیس سے شروع ہوتی ہیں سیلز کی اور یہ گزرتی ہیں راڈز اور کونز میں سے اور اس کے علاوہ جو سائٹو پلازمک پروسس ہے اس میں ڈار پیگمنٹ گرینیوز ہوں گے اور جو پیگمنٹ ہے اس میں اس لیئر کے اندر اس کو ہم میلینین کہتے ہیں یا فیوسن کہتے ہیں مطلب کہ جو میلینین والا پیگمنٹ ہے اس کو اس لیئر میں فیوسن بولیں گے اور پیگمنٹ جو اپیتھیلی لیئر کا ہے وہ لائٹ کو افزار کرے گا اور ریفلیکشن کو پر ایونٹ کرے گا لائٹ ریز کی ملک کے ریٹینہ کے اوپر بیک جانے سے روکے گا اگر لائٹ ریز جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں ریٹینہ کے اوپر تو بلڈ ایمیج جو ہے وہ بن جاتا ہے تو اس لیے وہ ریفلیکشن کو بیک ریفلیکشن کو جو ہے وہ پیگمنٹ جو ہے وہ روکتا ہے ٹھیک ہے سو اپیتھیلیل سیل جو ہیں وہ سٹور کرتے ہیں آپ نے ادھر وائٹیمن اے جس کو ہم ریٹینول کہتے ہیں اور یہ کیا کرتا ہے کہ وائٹیمن اے آپ کو بتا بیٹا کہ جو آپ کا ویجول ایکٹیویٹی ہے لیئن کو لیئن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے وائٹیمن اے جو ہے وہ جو ڈیبریس ہوتا ہے مطلب کہ جو سیلز کا جو باقیات ہوتی ہیں روڈ سیلز کی جو باقیات ہیں یا جو کون سیلز کی جو باقیات ہیں ان کو فیگو سیٹک ایکشن کے ذریعے ختم کرتا ہے اس لیے جو وائٹیمن اے وہ بہت زیادہ ضرور ہے کلیر ویئن کر لیے کیونکہ جب یہ ڈیبریس آ جائے گا تو بلر ویئن ہوگی صحیح ویئن نہیں ہو پائے گی سیکنڈ لیئر جو ہے اس میں یہ ہے روڈز اور کونز والی اس میں دیکھیں لیئر آف روڈز اور کونز جو ہے یہ پیگمنٹ اپی تیلیل لیئر اور ایکسٹرنل لیمیٹنگ میبرین کے درمیان میں پائی جاتی ہے روڈز اور کونز جو ہیں وہ لائٹ سینسٹی پورشنز ہوتے ہیں ویجول ریسیپٹر سیلز کے ان کے نام جو ہیں وہ روڈز اور کونز ہوتے ہیں ریسیپٹر سیلز جو ہے یہ ارینج ہوتے ہیں پیرلل فیشن میں اور پرپینڈی کلر ٹو انر سرفیس آف دا آئی بال مطلب کہ یہ پیرلل فیشن میں ہو گیا مطلب کہ پرپینڈی کلر سے لے کر انر سرفیس آف دا آئی بال کی طرف ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آجے گی ایکسٹرنل لیمیٹنگ لیئر ایکسٹرنل لیمیٹنگ لیئر جو ہے وہ ایک ٹھین لیئر ہے جو کہ زیادہ تر جو ہے یہ بنتی ہے اپنا مطلب کہ چیف سپورٹنگ ایلیمنٹ سے مل کر بنتی ہے مطلب کہ ریٹینا کے چیف سپورٹنگ ایلیمنٹ سے مل کر بنتی ہے جس کو ہم ملر فائبرز کہتے ہیں یہ بات بڑی عاماری مولر فائبرز سے مل کر بنتی ہے آوٹر جو لیئر ہے آوٹر نیوکلر لیئر جو ہے وہ آوٹر نیوکلر لیئر جو ہے یہ فائبرز سے مل کر بنے گی اور گرینیول سے مل کر بنے گی رارڈز اور کونز کے گرینیول جو ہے رارڈز اور کونز کے ان میں نیوکلیس ہوتا ہے اور نیوکلیائی جو ہے راڈز کا وہ سمالر ہوگا اور راؤنڈ ہوگا اور جو کونز کا نیوکلیائی ہوگا وہ لارجر ہوگا اور اوولن شیپ ہوگا میں تبارہ پڑھتا ہوں جو راڈز کا جو نیوکلیائی ہوگا وہ سمال ہوگا اور راؤنڈ ہوگا اور جو راڈز کا جو ہے کونز کا سوری جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ لارجر اور اوول شیپ ہے وہ ہوگا اس کے بعد آوٹر پلیکسی فارم لیئر ہے جو آوٹر پلیکسی فارم لیئر ہے اس میں جو ہے وہ ریکٹیکیولر میش ورک ہوتا ہے جو کہ بنتا ہے ٹرمینل فائبر سے جو کہ راڈز اور کونز کے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جنڈرائٹ سے مل کر بنتا ہے جو کہ بائی پولر سیلز بناتے ہیں اور بلکل جو ہے وہ انر نیوکلر لیئر کے جو ہے وہ ساتھ پڑے ہوتے ہیں میں دوبارہ پڑھتا ہوں آوٹر پلیکسی فارم لیئر کیا ہے آوٹر پلیکسی فارم لیئر کے اندر ریکٹیکیولر میش ورک ہوگا جال ہوگا جو کہ ٹرمینل فائبر سے مل کر بنتا ہے راڈز اور کونز کے اور اس کے علاوہ جنڈرائٹ سے جو کہ بائی پولر سیلز ہوتے ہیں اور یہ بلکل انر نیوکلر لیئر کے ساتھ جو ہے یہ پڑے ہوتے ہیں نیوکلر لیئر نیوکلر لیئر نیوکلر لیئر جو ہے وہ سمال اوال شیپڈ فلیٹنڈ بائی پولر سیلز ہوتے ہیں ایکزونز جو ہیں بائی پولر سیلز کے وہ اندر کی جانب جاتے ہیں اور سینیپسز بناتے ہیں دینڈرائٹس کے ساتھ اور گینگلیونک سیلز کے ساتھ انر فلیکسی فون لیئر بناتے ہیں جو دینڈرائٹس ہوں گے سینیپس کے وہ فائبرز کے ساتھ مل کر راڈز اور کونز بناتے ہیں آوٹر فلیکسی فون لیئر بنا دیں گے دینڈرائٹس سینیپس ویڈ فائبرز آف راڈز اور کونز مطلب کے راڈز اور کونز کے جو فائبرز ہیں اور دینڈرائٹس جو ہیں وہ مل کر آوٹر فلیکسی فون لیئر جو ہے وہ بنا دیں گے اور اس طرح سے جو لیئر ہوگی اس میں جو ہے وہ نیوپلائی مولر سپورٹنگ مولر سپورٹنگ فائبرز کے اور کچھ اسوسی ایٹشن نیورانز کے جن کو ہم ہوریزنٹل سیل اور ایمکرین سیلز بولتے ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں دیکھیں اس لیئر میں نیوپلائی ہوں گے کس کے ہوں گے مولر سپورٹنگ فائبرز کے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسوسی ایٹشن ملے ہوں گے کون ملے ہوں گے نیورانز ملے ہوں گے جن کو ہم ہوریزنٹل سیل اور ایمکرین سیلز میں ہیں وہ بولتے ہیں ان کے جو ہیں وہ نیورانز بھی اس کے ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں آپ جمعی نیوپلائی لیئر کے ساتھ اس کے بعد دیکھیں جو انر پلقی سکار لیئر ہے جو انر پلکی سکار لیئر ہے ریٹینہ کی وہ مشتمل ہوتی ہے سینیکس کے اوپر جوکے خریب ڈینڈرائٹس اور گنگلینک سیلز کے درمیان میں ہوں گے اور ایکزونز ہوں گے اس کے اندر بائی پولر سیلز کے اس کے علاوہ اس میں جو ہے پروسیسز ہوں گے ایمیکرائن سیلز کے ٹھیک ہے نا ایمیکرائن سیلز کے پروسیسز بھی ہوں گی اس کے علاوہ جو انر پلیکسی فان لیئر ہے اس کے اندر ریٹینا ہوگا اور ریٹینا جو ہے وہ سین ایکسس کے پر مشتمل ہوتا ہے ڈینڈرائٹک اور گنگلیونک سیلز کے اور اس کے علاوہ ایکزونز اور بائی پولر سیلز کے اس میں پھر ایم اکرائن سیلز کے جو ہے وہ پروسسز بھی ہوتے ہیں ایٹ پہ بیٹا اس میں آ جائے گا گنگلیون سیل لیئر جو گنگلیون سیل لیئر ہے یہ ملٹی پولر سیلز ہے اس میں موجود ہوتے ہیں اس لیئر کے اندر ان میں سے کچھ جو سیلز ہیں وہ بڑے ہوں گے اور ان کو ہم گنگلیون سیلز کہتے ہیں جبکہ دوسرے ہوں گے وہ چھوٹے ہوں گے ان کو ہم مڈجیٹ گنگلیون سیلز بولتے ہیں ایکزونز جو ہوں گے گنگلیون سیلز کے وہ انر سرفیس جو ہے ریٹینہ کا بناتے ہیں سیلز کی ہیں وہ ایکزونز جو ہے یہ جو ایکزونز ہیں یہ آپٹک نربز کے ہوتے ہیں آپٹک نربز بناتے ہیں تو جو دینڈرائٹس ہوں گے گینگلیونک سیلز کے وہ سینیپسز بنائیں گے اس کے ساتھ ایکزونز کے ساتھ اور بائی پولر سیلز کے ساتھ انر فلیکسی فارم لیئر کے تو اس طرح سے جو ریٹینل بلڈ ویسلز ہیں وہ بھی اس لیئر کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں بلڈ اس بلائی جو ہے اس کو دی جاتی ہے میں دوبارہ پڑھتا ہوں گینگلیون سیلز لیئر کو دیکھیں یہ ملٹی فارم ملٹی پولر سیلز اس کے اندر موجود ہوں گے اس لیئر کے اندر اس میں سے کچھ سیلز جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں جن کا ہم گینڈ گینگلیون سیلز بولتے ہیں بلکہ دوسرے جو سیلز ہوں گے وہ چھوٹے ہوں گے جس کا ہم مجٹ گینگلیون سیلز بولیں گے تو جو ایکزونز ہوں گے ان سیلز کے وہ گینگلیون گینگلیون سیلز کے سوری جو ایکزونز ہوں گے وہ گینگلیون بنائیں گے سیلز کے اور یہ گنگلیون سیلز کے جو ہوں گے وہ سینیپسز بناتے ہیں ایکزونز کے ساتھ اور بائی پولر سیلز کے ساتھ انر پلیکسی فارم لیئر کے اندر سو جو ریٹنل بلڈ ویسلز ہیں وہ موجود ہوں گی اس لیئر کے اندر اس کے بعد نائن لیئر ہے جو نائن لیئر ہے وہ ہے لیئر آف نر فائبر اس میں دیکھیں لیئر آف نر فائبر یہ بنتی ہے نون مائلینیٹڈ ایکزونز سے جو کہ گنگلیونک سیلز کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آفٹر ٹیکنگ اوریجن بننے کے بعد جو ایکزونز ہوں گے وہ ہوریزنٹلی اس میں جاتے ہیں مطلب کہ ایک شور ڈسٹنس میں ہوریزنٹلی رن کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فائبرز کوریج ٹورڈز آپٹک ڈسک اور آپٹک ڈسک نرف نیروگلیل سیلز مولر سیلز اور ریٹینل بلیڈ ویسلز ہیں وہ بھی اس ایر کے اندر موجود ہوتے ہیں دیکھیں لیئر آف نر فائبرز دیکھیں لیئر آف نر فائبرز جو ہے یہ بنتی ہے نون مائلینیٹڈ ایکزونز سے جو کہ گنگلیونک سیلز کے ہوتے ہیں اور بننے کے ساتھ جو ہے یہ ایکزونز ہوریزنٹلی اور شور ڈسٹنس کے ساتھ ساتھ یہ چلتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ فائبرز جو ہیں وہ کوریج دیتے ہیں آپٹک ڈسک کو اور یہ آپٹک نرف بناتے ہیں جو نیروگلیل سیلز ہیں اور اس کے علاوہ مولر سیلز اور جو ریٹینل بلیڈ ویسلز ہیں یہ بھی اس ایریا کے اندر یا اس لیئر میں موجود ہوتی ہیں آخری جو لیئر ہے بیٹا وہ ہے انٹرنل لیمیٹنگ میمبرین انٹرنل لیمیٹنگ میمبرین جو ہے وہ انرموس لیئر ہے ریٹینہ کی اور یہ سیپریٹ کرتی ہے ریٹینہ کو ویٹریس باڈی سے سو یہ ایک ہائلین میمبرین ہے جو کہ بنتی ہے اپوزیشن آف ایکسپینڈیڈ اینڈز آف مولر فائبرز مطلب کہ جو ایکسپینڈیڈ اینڈز ہیں مولر فائبر کے ان کے ساتھ جو ہے یہ مل کر بنتی ہے دیکھیں انر لیمیٹنگ میمبرین is the innermose layer of the retina یہ ریٹینہ کی انرموس لیئر ہے اور یہ سیپریٹ کرتی ہے ریٹینہ کو ویٹریس باڈی سے اور اس کے اندر ہائلین میمبرین جو ہے وہ ہوگی اور یہ بنتی ہے by the opposition of expanded ends of the مولر فائبر مطلب کہ مولر فائبر کی جو ایکسپینڈیڈ اینڈز ہیں ان سے جو ہے یہ مل کر بنتی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جو فنڈس آوکیلائی ہے فنڈس آوکیلائی جو ہے یہ پوستیریئر پارٹ ہے انٹیریئر آئی بال کا ٹھیک ہے جی اور یہ اس کے علاوہ اس کو ہم فنڈس بولتے ہیں اس میں جو living سبجیکٹس مطلب کہ جو living سبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں فنڈس جو ہے یہ ہم آرثوسکوپی آرثوسکوپ کے ذریعے اس کو دیکھ سکتے ہیں فنڈس جو ہے وہ پوستیریئر پارٹ ہے انٹیریئر آئی بال کا ٹھیک ہے جی فنڈس کہتے ہیں پوستیریئر پارٹ کو انٹیریئر آئی بال کا ٹھیک ہے جی فنڈس کے اندر دو طرح کی سٹکچرز موجود ہوتے ہیں ایک ہے آپٹک ڈسک اور دوسرا ہے میکیولا لیوٹیا فوویا سینٹریلس ٹھیک ہے نا تو یہ ذرا ہم دیکھتے ہیں آپٹک ڈسک یا بلائنڈ سپورٹ کیا ہے دیکھیں جی آپٹک ڈسک ازا پیل ڈسک یہ ایک پیلے رنگ کی جہاں ہی وہ لیر ہے یہ سیچوئیٹی نیر دا سینٹر آف دا پوستیریئر وال آف دا آئی بال یہ آئی بال کی جو پوستیریئر وال ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ مجھول ہوتی ہے اس کو ہم آپٹک پیپیلا بھی بولتے ہیں it is formed by the coverage coverage of exons یہ جو ہے وہ exons کی جو coverage ہے اس سے مل کر جو ہے یہ بنتی ہے it is formed by the coverage of the exons from the ganglion cells ہائل forming the optic nerves یہ جو ہے بنتی ہے it is formed by the coverage of exons یہ مطلب کہ exons کی coverage سے بنتی ہے اور ganglion cells بناتی ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ optic nerve بھی جو ہے یہ بناتی ہے جو optic disc ہے نا اس میں جو ہے وہ layers ہوں گی retina کی سوائے جو ہے وہ rods کے اور cones کے لہٰذا یہ insensitive ہوگی ظاہری بات ہے بیٹا جس میں rods اور cones نہیں ہوگے تو rods اور cones کی مدد سے ہی آپ دیکھتے تو اس لئے یہ insensitive to light ہوتی ہے so جو subject ہے اس میں آپ کو نہیں نظر آتا اگر image جو ہے اس area میں جو ہے آپ کا جاتے اس لئے پھر اس کو ہم blind spot کہتے ہیں blind spot کیوں کہتے ہیں بیٹا اس area میں جو ہے وہ rods اور cones نہیں ہوتے راڈز اور cones کی مدد سے ہی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو جب rods اور cones نہیں ہوں گے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا تو کھی ریس area کا ہم blind spot جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا because of this the optic disc is known as blind spot اس کی وجہ سے جو optic disc ہے یہ blind spot جو ہے یہ کہلاتی ہے سو اس کے بعد آ جائے گا میکیولا لیوٹیا ٹھیک ہے جی میکیولا لیوٹیا ٹھیک ہو گیا میکیولا لیوٹیا جو ہے وہ کیا ہے میکیولا لیوٹیا جو ہے وہ small yellowish area ہے جو کہ little lateral سے lateral to optic disc میکیولا لیوٹیا is a small yellowish area situated little lateral to the optic disc جو کہ optic disc کے lateral side پہ موجود ہوتا ہے ریٹینہ کے اندر اس کو ہم جو ہے وہ yellow spot بھی بولتے ہیں yellow color جو ہے میکیولا لیوٹیا کا ہوتا ہے yellow pigment کی وجہ سے میکیولا لیوٹیا جو ہے یہ fovea centralis اس کے اندر ہوتا ہے fovea centralis اب fovea centralis کیا ہے یہ minute depression ہوتا ہے میکیولا لیوٹیا کے سینٹر کے اندر لہذا جو ساری کی ساری جو layers ہیں all the layers of retina are very thin چونکہ retina کی جو layers ہیں وہ بہت thin ہوتی ہیں تو جو diameter ہوتا ہے fovea کا وہ تقریبا 0.5 mm تک ہوتا ہے تو fovea جو ہیں fovea is the region of the most acute vision because it contains only fovea جو ہے وہ ایسا region ہے جو کہ most acute vision کا ہے کیوں کیونکہ اس میں کونز ہوتے ہیں دیکھیں fovea جو ہے نا بیٹا اس area میں بہت زیادہ کونز ہوں گے تو اس لیے اس میں سے بہت زیادہ جو ہے آپ کو نظر آئے گا کیونکہ سب سے زیادہ sensitive یا سب سے زیادہ جس میں سے آپ کو نظر آتا ہے وہ یہ والا area یہاں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ optic disc ہے اور یہ macular lutea ہے with fovea centralis یہ والا یہ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد fovea region اور extra foveal region دیکھیں جب وہ کہتا ہے کہ when we look at our object جب ہم کسی object کی طرف دیکھتے ہیں تو جو eyeball ہے وہ directed ہوتی ہے object کی جانب so the image of the object falls on the fovea تو جو image ہوتا ہے اس object کا وہ fovea کے اوپر جا کر گرتا ہے ہر آنکھ میں so جو person ہے وہ دیکھ سکتا ہے اس object کو clear لی تو اس کو ہم fovea region کہتے ہیں fovea region جو ہے وہ دوسرے پارٹس کا fovea in other parts of retina is called the peripheral یا extra foveal region جو دوسرے پارٹس کے اندر جو ریٹینا کا جو حصہ ہوگا دیکھیں vn in the other parts of the retina ریٹینا کے دوسرے حصوں میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کو پھر ہم peripheral یا extra foveal vn کہتے ہیں so اس میں اگر fovea کے اندر آپ کو نظر آئے گا تو پھر اس کو foveal vn کہیں گے اگر ریٹینا کے دوسرے حصوں میں سے آپ کو نظر آتا ہے other than the fovea تو اس کو پھر ہم extra foveal vn کہتے ہیں it is less sensitive enables the subject to gain only dim یہ بہت کم sensitive ہوتا ہے اور یہ object کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈیم ہو اور ill defined impression اس کا بنتا ہے surroundings کے اندر علاوہ ڈی جنریشن آف میکیولا لیوٹیا leads to blindness مطلب کہ میکیولا لیوٹیا کی اگر ڈی جنریشن ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو بلائننس کی جانب جو ہے وہ لے جائے ٹھیک ہے بٹا آج پھر ہم نے جو ہے وہ inner layers پڑی ہیں interna یا tunica یا retina کی اس میں ہم نے جو ہے وہ different layers کے بارے میں پڑا جس میں layer of pigment epithelium ہے layer of rods and cones ہے layer of external limiting membrane اس میں بعد outer nuclear layer outer plexiform layer inner nuclear layer inner plexiform layer layer of nerve fibers اور اس کے بعد internal limiting membrane fundus oculi اور اس کے بعد optic disc blind sport اور میکیولا لیوٹیا جو ہے اس کو ہم نے discuss کیا ہے تو آج ذرا آپ اس کو war سے دیکھیں تو ہم نے جو ہے یہ یہاں پھر میں آپ دل بھاتا ہوں یہ ہم نے eyeballs کی جو تینوں layers ہیں outer layers بھی پڑھ لی ہے middle layers بھی پڑھ لی ہے اور آج ہم نے جو inner layer ہے وہ بھی پڑھ لی ہے تو یہ ساری layers جو ہیں آج ہم نے ختم کر دی ہیں اس lecture میں مزید جو ہے وہ آئی کو ہم next lecture میں discuss کریں گے تو چلیں جی اللہ حافظ